یہ بات تیہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کا نام امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں لکھا ہے وہ کسی بھی وبا سے مر نہیں سکتا تو پہلے تو جب زندہ اٹھو تو دو رکھت شکرانی کی نماز پڑھا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں زندہ و سلامت رکھا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ دہ کیا کرو اور پھر تمہیں ایک نشانی مل جائے گی کہ ابھی تم زندہ ہو اور کسی موزی مرض سے مرے نہیں اب یہ عمل میں بتا رہا ہوں اپنے لئے کرنا ہے اپنے مرومن کے لئے کر سکتے نہیں کر سکتے یہ آپ علم اکرام سے بہتر طریقے سے پوچھ سکتے لیکن میں بتا رہا ہوں جو معصومین نے بتایا ہے کہ اپنے لئے عمل کیا کرو وہ عمل اتنا بہترین ہے زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے عدداروں کرنا کچھ نہیں ہے نماز کے پابند تو آپ ہیں اور رہیں صبح کی نماز فجر کی نماز قضا نہ ہو چالیس دن تک ایسا عمل ہے کہ فجر کی نماز کے فوراں بعد دعائے عہد کی تلاوت کریں جس مومن اور مومنہ نے چالیس دن تک ای عمل کر لیا معصومین فرماتے ہو ارمام زمان علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ اگر تم مر بھی گئے تو میں تمہیں قبر سے اٹھا کر اپنی زیارت کراؤں گا اور اپنے لشکر میں شمار کروں گا اس طرح یہ پیغام سب تک مہچائیے